اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی کیف 3 کاؤسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کا پیپر سٹارٹ کرتے ہیں جی لیکچر ون لیکچر ون میں ذرا پڑھائی کا ویسے کوئی ارادہ کر کے تو میں نہیں آیا لیکن اگر ہمارے پاس ٹائم بچ گیا تو ہم انشاءاللہ کچھ نہ کچھ پڑھ کے جائیں گے ظاہر سی بات جا آپ اتنی صبح صبح آئے شہری کے بعد نیند بھی خراب ہوئی آپ کی تو آج ویسے ہم نے سبجٹ کا انٹرڈکشن لینا ہے یہ بہت ضروری ہے ہمیں پتا تو ہو کہ ہم نے جانا کہاں ہے اور سفر راہ سفر کیا ہے طریقہ کیا ہے واردات کا تو یہ ساری باتیں آج ہمیں پتا لگ جائیں گی انشاءاللہ تو ہمارے لیے پھر آگے سفر کرنا آسان ہے محنت جب کر رہے ہوں گے ٹارگٹ سامنے ہوتا ہے ٹھیک ہے فوکس کس چیز پر زیادہ کرنا ہے کس پر کم کرنا ہے تو یہ کچھ باتیں آج کریں گے انشاءاللہ لیکن مجھے لگ رہا ہے یہ دو سفوں کی تھوڑی سی ڈسکیشن ہے اس کے بعد پھر ٹائم ہوگا تو ہم آج بیسکس کو سٹارٹ کر دیں گے سب سے پہلی چیز جو ہے سی اے میں کاؤسٹ انڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنی جو ہے اس کے چیلنجز کیا ہیں ایک تو اس کا سلیبس لینٹھی ہے اگر آپ سمجھیں تو ٹھیک ہے تو اب اگر لینٹھی سلیبس ہو تو اس کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے پھر ہمیں دیکھنا چھوٹی تو وہ انشاءاللہ ہم نہیں کریں گے اللہ خیر خیریت رکھیں تو ہم نے چھوٹی نہیں کیا کرتے اگر دیکھیں اب انسان ہیں سو مسئلہ مسائل لگیں کسی وجہ سے چھوٹی ہو جاتا الگ بات ہے ورنہ ہماری یہی نیت ہوتی ہے اب ایدیں بھی دو آ رہی ہیں بیچ میں ظاہر ہے اب اید تو گھر کرنی ہوتی ہے اب اید کی چھوٹی کرنی پڑ جاتی ہے دو محرم کی چھوٹیاں تو اس طرح کی کوئی چھوٹیاں ہیں سو ہیں نہیں تو انشاءاللہ ہم چھوٹی نہیں کریں گے تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن پھر بھی given time کے اندر ہم نے اس lengthy syllabus کو کیسے cover کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے syllabus کے اندر areas identify کرتے ہیں کہ کونسے areas جو ہیں وہ most important ہیں کونسے areas less important ہیں کونسے areas important ہیں تو جو زیادہ important areas ہوتے ہیں ان پر زیادہ time زیادہ efforts لگ رہی ہوتی ہیں ہماری کہ جو کم ہوتے ہیں اسی طرح سے comparatively اس پر ہاں چھوڑنا تو موت ہے کوئی چیز چھوڑنا syllabus کے اندر جو موجود ہے وہ تو موت ہے بچہ یہ کہے کہ جی فلان چیز جو ہے وہ کم important ہے چھوڑ کے چلا جاؤں تو وہ تو انشاءاللہ آ جاتا ہے اس لیے آپ نے چھوڑنا نہیں وہ جو focus ہوتا ہے نا کس چیز پر زیادہ کم کرنا وہ استاد خود ہی کر رہا ہوتا ہے وہ inbuilt چل رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ تو آپ کو جو کروایا جائے انفیکٹ آپ نے وہ کرنا ہے لیکن ہماری strategy یہ ہی ہوگی کہ جو important areas ہیں جن سے test زیادہ marks کا ہوتا ہے regularly ہوتا ہے اس پہ ہم time بھی زیادہ لگا رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلا جو ہمارا challenge ہے وہ یہ length ہی ہے اچھا پھر syllabus کی length ایک challenge ہے سو ہے جب آپ ستمبر میں پرچہ دینے جائیں گے تو وہ تین گھنٹے پندرہ منٹ بھی ایک challenge ہے paper بھی بڑا لنتی ہوتا ہے آپ cma پھر fr1 کا paper کتنے بچوں نے دیا اس دفعہ fr1 کا mashallah کافی بچوں کا 90% پلس ہو گیا ہوگا مجھے لگتا ہے یہ paper اس دفعہ تو ذرا cma کے اندر یہ والی بات یہ کیفیت یہ کبھی کبھار ہی آیا کرتی ہے ٹھیک ہے تو ویسے تو ہر paper سے نکل کے بچے یہی کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن cma کے paper کے اندر تو normally یہ بات زبان زدہ دیام ہوتی ہے paper بڑا لنتی تھا paper 3 گھنٹے والا تھا ہی نہیں 3 گھنٹے پندرہ منٹ میں ہو نہیں سکتا تھا تو lengthy paper ہوتا ہے 3 گھنٹے پندرہ منٹ میں مشکل ہی ہے کہ وہ ہو اب اس کا بھی کوئی نہ کوئی حل تو ہوگی یہ میں نے آگے بریکٹ میں نہ hulls لکھے ہوئے ہیں hulls okay جی solutions اب انگلیس طبق میں آپ میری مرضی کے ہیں ٹھیک ہے تو اس length of paper کا کیا توڑ ہوگا ہمارے پاس ہم اپنی practice کو time restrict کریں گے class میں نہیں میرے اوپر یہ apply نہیں ہوتا کیونکہ میں تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کو ایک چھوٹا سوال جو آپ ویسے 10 نمبر کا سوال آپ کو 16-17 منٹ میں کرنا چاہیے ہو سکتا ہے میں class پوری ایک اسی کے اوپر لگا دوں پونہ گھنٹہ لگ جائے کیونکہ ہم class میں چیزوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں اب یہ time کی restriction آپ نے اپنے اوپر apply کرنی ہے طور پر class میں کوئی سوال میں آپ کو کرنے کے لیے دے دیتا ہوں میں نہیں کروا رہا آپ کو کرنے کے لیے time restriction آپ پر apply ہو گئی یا آپ نے homework لیا گھر جا کر اور یہ day one سے کرنا پڑے گا یہ paper کے اندر کوئی وہ گدھر سنگھی نہیں پیپر میں لے کے جا رہے نہ میرے پاس کوئی گدھر سنگھی سمجھ مجھے بھی نہیں پتا ویسے چلیں ایک دوسرے سے مل جل کے درہ مشورے سے کوئی پتہ لگا لیں گے یہ ہوتا کیا ہے تو گدھر سنگھی کوئی نہیں ہے میرے پاس جو میں آپ کو پکڑا دوں گا کہ پرچے کے اندر جا کے ویسے کر کے ایک دم سے آپ سب کوئی صحیح ہونے لگ جائے گا day one سے آپ کو یہ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے یہ time restriction کیا ہے آپ کو homework میں سوال دیئے اب ایک تو یہ بات سمجھ لیں calf میں پہلا پرچہ یہ دینے مطلب پہلی طرف calf کے اندر آئے ایسے بھی کوئی بچے ہیں یہ بچے جائیں نا mcq سے نکل آئیں یہ پی آر سی سے جو نکل کہا ہے یہ mcq سے نکل آئیں اب یہ mcq والا پرچہ نہیں ہے سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ class کا time 7-10 ہے آئچہ تو میں نے کہا ایسی طرح پوچھ لوں بھول نہ گئے ہوں آپ لوگ آپ کو بہتا لگا ہوگا ہے نئی سواریاں آئیں ہیں گاڑی میں بیٹھ رہی ہیں میں کیا بات کرتا ہوں ہاں میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ اگر مثال کے طور پر یہ میں نے کہا لکھا ہے میری بھی تھوڑی سوڑی 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 چھوٹیاں کے پتہ آپ کو چھوٹیاں دلتی ہیں نا وہ ابھی بال جائے نا وہ صحیح لائن لیند پہ نہیں پڑھ رہی نا اچھا چھا مزاہ کڑا ہو گیا اب تم لوگ ریورس ونگ ہو گئی تھی بھائی کہہ رہے ہیں نئی بال پر ریورس ونگ نہیں ہوتی اچھا کیا ہوا تھا ہسے کس بات پہ تھا روکا کس بات پہ تھا کو گلتی ہے ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی یہ بڑا مسئلہ ہے دس مارکس کا اگر سوال ہے کتنے ٹائم میں کرنا ہے کوئی بتا سکتا ہے اگر میں کہوں نہیں آنا پھر نہیں آو گے سر آئیں سر میں صرف آپ کیلئے جمعہی ہوئی ہے ہم نے ٹائم سے آنا ہے کل سے آپ نے کیونکہ آپ کا اتنا قرد لمبا ہے کہ آپ کیمرے کے آگے بھی آگے ہیں گزرتے ہوئے جی دس مارکس کا سوال ہے اگر تو کتنے ٹائم میں کرنا ہے کیسے 1.8 سے ملٹیپلائے کرتے ہیں ہم ٹھیک ہے جی تو 1.8 سے ملٹیپلائے کرنا ہے اب یہ کام آپ نے کرنا ہے ٹائم رسٹکشن آج سے ہی دے ون سے ہی میری کلاس میں نے سوال کے پر نہیں اپلائے کرنا آپ نے وہ تو پھر آپ کے لئے رائی چلتی ہے کیسے دس نمبر دس واسیت سکورہ لیکچر لاتا سمجھ رہے ہوتا ہے چیزیں سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے لیکن آپ نے پہلے دن ہی کو اگر ہومک ملتا ہے آج تو ظاہر ہے کام ہے کوئی نہیں کوئی تھوڑا وہ جو کریں گے وہ کلاس میں میں کرواؤں گا اب کل سے جب ہم روٹین میں کام شروع کریں گے تو جو سوال ہومک میں ملے اگر مارکس نہیں ہے تو مجھے یاد کروا دے نا میں اس پر مارکس لگا دوں گا مارکس انٹو 1.8 کر کے آپ نے ٹائم رسٹکٹڈ پریکٹس کرنی ہے یہ کام آپ کریں گے تو یہ کام آپ کے کابو میں آئے گا آج سے ہی ڈے وان سے ہی اگر یہ کام نہیں کریں گے تو بیٹا پھر دیوانے کا خواب ہے پھر یہ بھول جانا کہ پرچہ جو ہے وہ نوے پچانوے پرسنٹ بھی ہوگا سو پرسنٹ تو میں ویسے بھی نہیں کہتا ہوتا کہ ہو جاتا ہے ہو بھی جاتا ہے کبھی کبھار اتفاق سے لیکن ایٹی فائیو ایٹی فائیو پلس میں جب بچہ چلا جاتا ہے تو وہ سیف زون ہے بچے کی پاسنگ کی پرسنٹیج جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے تو ایٹی فائیو نائنٹی نمبر کا پرچہ اگر حل کرنا ہے تو ڈے وان سے آپ نے یہ کام کرنا ہے اور اگر یہ کام ڈے وان سے نہیں کرو گے تو بیٹا پیپر کے اندر بیٹھ کر اچھا پھر اس کے اندر بھی چلو تھوڑا بہت پھر بھی گنجائش ہے کہ شروع میں آپ وہ ٹائم باؤنڈ پریکٹس نہیں کر پا رہے نیا ٹاپک ہے چار سے پانچ دن تو ٹاپک کے اندر سٹیپ سمجھنے میں لگتے ہیں آپ کو پہلی بار ایک چیز پڑھ رہے ہیں سی ایم اے درہا ڈیفرنٹ بھی ہے چلو فائنشل اکاؤنٹنگ میں بیٹھتے ہیں تو انٹروں میں پڑھ کے آئے ہوتے ہیں سی ایم اے کے اندر تھوڑا ڈیفرنس یہ ہے کہ نئی چیزیں ہوتی ہیں تو چلو تین چار دن آپ کو سٹارٹ والے لگ رہے ہیں نہیں ٹائم باؤنڈ کر رہے آپ پریکٹس کو لیکن کوشش کریں ایس سون ایس پوسیبل آپ جو ہے وہ پہنچیں اس کو ٹائم باؤنڈ پریکٹس کریں آپ اگر نہیں کر پا رہے ہیں آپ ساتھ کے ساتھ ٹاپک میں تو پھر آخری حل یہ ہے یہ کم از کم درجہ ہے اچھے بچے تو وہی ہوں گے جو ہر ہوموک کا سوال بھی انٹو ون پوائنٹ ایٹ کریں گے لیکن آخری درجہ یہ ہے کہ ویکلی ٹیسٹ میں یہ اپلائے ہو اور آخری مہینے کی تیاری میں لازمان یہ کام ہو ٹھیک ہے یہ آخری درجہ بتا رہا ہوں ٹیسٹ میں کوئی بچہ بغیر مارکس ملٹیپلائے ون پوائنٹ ایٹ کیے بغیر نہیں کرے گا اور آخری مہینے کے اندر تو کوئی سوال کرنا ہی نہیں ہے آپ نے جب گھر بیٹھے ہونا یہ آخری درجہ ہے اور ابھی سے تیاری شروع کرنی ہے ٹکا کے کرنی ہے اچھے طریقے سے کرنی ہے پاسنگ کی طرف جانا ہے تو کوشش یہی کرنی ہے کوئی بات نہیں سٹارٹ میں کیا ہوگا آپ نے مارکس انٹو ون پوائنٹ ایٹ کیا اٹھارہ منٹ بنتے تھے آپ کے پچیس منٹ لگ گئے تیس لگ گئے کوئی بات نہیں بھائی پتہ تو لگے گا نا کہ میں بھئی بہت سلو چال رہا ہوں تو اگلے سوال میں آپ اس کو امپروف کرو گے اس سے اگلے میں امپروف کرو گے تین چار پانچ دن میں اس ٹاپک کی جب سمجھ آنے لگ جائے گی تو سوال بھی آپ کا جو ہے وہ اٹھارہ منٹ کی وجہ چلو بائیس تیس چوبیس منٹ میں ہونے لگ جائے کوئی بات نہیں یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے کوئی پابندی لاؤ تو صحیح جب تک خود کو پابند نہیں کرو گے خود سے ہونا نہیں ہے یہ یہ دماغ جو ہے اس کی ٹریننگ ہے کالکولیشن تیزی سے ہو رہی ہے صحیح ہو رہی ہے یہ تب ہی ہوگی جب ٹائم پریشر ٹائم پریشر بڑی چیز ہے آتی ہوئی چیز بھول جاتی ہے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں پرچے کے اندر کیا اور ہوتا ہے آپ کو چار گھنٹے دے دیں ہر بچہ وہ پرچہ کار آئے گا یہی ابھی شور مچایا ہے بچوں نے پرچے کا ٹھیک ہے ہماری یہ روٹین ہماری یہ روٹین اب میں ایسے کہا رہا اسے پتہ نہیں دوسری اٹیمٹی ہے بیسے تو سی ایم اے کی لیکن لیکن لاؤس ٹائم بھی ایسے کیا تھا میں نے کہ اینڈ پہ جا کر ریویجن کلاس سز رکھی تھیں اور ان میں ٹاپکس ریوائز کرتے گئے اور ریسنٹ اٹیمٹ کا سوال کرتے گئے اور ریسنٹ اٹیمٹ کے سوال میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا اور اس اٹیمٹ سے پہلے جو کوئی ریپیٹر دو چار آگے بڑھے تھے وہ بھی یہی کہتے تھے پیپر بڑھا جی بھائیا تھا جب وہ کلاس کے اندر کیا تو کہتے ہیں اس پہ تو کچھ بھی نہیں تھا تو اگر آپ کو چار گھنڈے دے دیے جائے نا تو جو پرچے میں شور مچا کے بچے نکلیں وہ پرچے ابھی mostly بچے کر لیں تو ٹائم پریشر پرچے میں پہلی بار اگر کرو گے نا اپنے اوپر سوار تو پھر کچھ بھی پرفارم نہیں ہوگا اس لیے ہم ساتھ ساتھ یہ کام کریں گے تو لنٹھی پیپر ہوتا ہے سوری میں کہیں کا کہیں نکل گیا میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ پانچمی چھٹی ساتمی آٹھمی کلاس پڑھ کے ہی آئے ہوں گے کیا خیال ہے سکپ ہو گئی تھی صاحب ہافظ تھے ہم تو بعد میں ہم نے ڈائریکٹ نائن ٹین تھی تھی تو اس میں بھی آپ نے ظاہر پڑھا ہوگا تو اس لیل پہنچے ہوں گے آٹھمی کو بھی چھوڑنے پانچمی چھٹی ساتمی جو ہے نا اس کی ماتھمیٹکس اچھا چلو وہ پرانی بات ہے سر بھول گیا ابھی تو وہ یاد بھی نہیں ہے ٹھیک ہے میں تو سکول کا نام نہیں ہے کوئی بات نہیں کیوں ایم کیوں ایم کا سارا کیوں ایم نہیں لیکن کیوں ایم کا جو وہ پہلے والا پورشن تھا اس کو کیا اریتمیٹکس کہتے ہیں کچھ تھا نا اس طرح کا کچھ میں ابھی ظاہر ہے بہت پرانا کیوں ایم پڑھا ہوئے میں نے لیکن بندہ پوچھتا رہتا ہے تو وہ پورشن جو ہے وہ آپ کو آنا چاہیے جس کے اندر یہ ریشو پروپورشن پرسنٹیجز ایکوئین سیملٹینیوز والی تو شاید ہی کوئی کدی جگہ سمال ویو سیمپل ایکوئین یہ کنالیج آپ کو چاہیے کنالیج سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں آ جائے گی سمجھ انشاءاللہ ابھی تو ابتدائی عشق ہے کس کو نہیں بتا آپ کو نہیں بتا چپ کر کے بیٹھنا ہے میں نے جو کہنا آپ نے یس مول لیا ہے کنالیج ہوتا ہے یہ دیکھو کیا ہے یہ نالیج تو یہ ہوتا ہے اچھا تو میتھمیٹیکل کلکولیشنز کافی زیادہ ہیں سی ایم ایکے پیپر کے اندر میتھمیٹیکل کلکولیشنز بہت زیادہ ہیں ٹھیک ہے اب اس کے لیے آپ کی میتھمیٹیکس کے اوپر گرپ ہونی چاہیے لیکن میں نہیں کہہ رہا کہ ساری میتھمیٹیکس کے اوپر ہاں بیسکس ہی کلکولیشنز جو ہوتی ہیں تو وہ انشاءاللہ میں آپ کو بیسکس کے اندر پریکٹس کرواؤں گا ان چیزوں کی یہ نہیں سر ہم نے نہیں پڑا تو اس بق سعی سے سر کیوں ہم تو ہم کلکولیٹر پہ ہی ساری کر کے آگئے مسلہ ہون ہی کو آتا ہے جو کلکولیٹر پہ کر کے آتے ہیں نا کیوں ہم ساری کس کس نے کلکولیٹر پہ کی ہے بتا دو دو بتا دو اچھا سلیں کافی سارے ہیں ابھی تو در کوئی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ان مسائل کے حل کے لیے ہم انشاءاللہ یہاں کٹھے ہوئے ہیں کوشش کروں گا میں جو سی اے میں کے اندر استعمال ہونے والی کیلکولیشنز ہیں وہ آپ کے ساتھ بیسکس میں ہی کوشش کروں گا ہو جائیں کوشش نہیں ہوں گی یہاں پہ تو with the passage of time syllabus کی coverage کے دوران اگر کہیں ضرورت پڑھتی بھی رہے گی تو ہم ان کیلکولیشنز کو کریں گے ایسا کوئی کام میں کہتا ضرور رہتا ہوں اکثر بچوں کو یہ تو آپ نے انٹرو میں پڑھا ہوگا یا یہ ایف ایر ان میں پڑھا ہوگا لیکن اس کا قطن مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہاں پہ نہیں پڑھیں گے وہ تو صرف آپ کو confidence میں جو ہے وہ بیلڈ کر رہا تھا کہ نہیں چیز نہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنہوں نے وہ چیز نہیں پڑھی ہوئی مطلب اکڑ وکڑ کر کے چار ٹاپکس کر کے ہو جاتا ہے پاس کبھی گندا تو وہ کہیں گے یا رب ہم کیا کریں گے کچھ نہیں مسئلہ نہیں ہے پڑھیں گے یہاں پہ بھی ان چیزوں کو ٹھیک ہے تو تیسرا چلینج کیا ہے متمیٹکس متمیٹکس ریاضی اور چوتھا چلینج یہ سٹوڈنٹس کے لیے ہوتا ہے استاد کے لیے نہیں ہوتا استاد کو یہ چیلنج نہیں استاد کے لیے یہ سہولت ہوتی ہے کیا بھلا آپ نے بڑا ہی اس کو یہ بھی ایک زبان زدہ عام بات ہے اور ہے بھی ایسے ہی ٹھیک ہے انلائک انلائک فائنینشل اکاؤنٹنگ اس سبجیکٹ کے اندر آپ کے سلوشن کے کئی طریقے ہیں اور سٹارٹنگ پوائنٹ کہیں سے بھی ہو سکتا ہے آپ آنسر تک پہنچ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب استاد کے لیے یہ بات اچھی ہے فائنشل اکاؤنٹنگ جو ہوتی ہے نا یہ آپ انٹرو پڑھ کے آیا فائر وان جنہوں نے پڑھی ہے جو پڑھیں گے فائر وان جو پڑھیں گے اس کے اندر آپ کا ایک سیٹ پیٹرن ہوتا ہے ایک فارمیٹ ہوتا ہے آپ نے اسی حساب سے چلنا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا لیکن سی اے میں کے اندر یہ استاد کے حساب سے بولیں تو سہولت ہے کہ آپ سلوشن کو کہیں سے بھی پکڑ کے شروع کریں ٹھیک ہے ہر سلوشن ڈیفرنٹ طریقے سے کریں ایک ہی ٹاپک کا آپ آنسر پہ پہنچ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ استاد کو سہولت ہوتی ہے لیکن سٹوڈنٹس موسٹلی سٹوڈنٹس ہیں میں نوے پرسنٹ سے بھی زیادہ بچے جو دیکھے وہ یہ دیکھے میں نے کہ ہم بھی جب سٹوڈنٹ تھے ایسے ہی تھے ہمیں بھی ایوری سٹوڈنٹ ہوں آپ لوگ کی طرح سے نہیں آپ تو خیر بڑے اچھے سٹوڈنٹس ہیں میں اپنی بات کروں تو مسئلہ ہوتا تھا اس بات سے آپ ایون آئی کے پی کتاب اٹھائیں گے ایک ٹاپک کے اندر ایک سوال اس نے ایک طریقے سے کیا ہوا ہے اور اسی جیسا ایک اور سوال کسی اور اٹھائمٹ کا پاس سے پر ہی پڑے ہوتے ہیں ایک کتاب کے اندر ٹھیک ہے وہ اس نے اور طریقے سے کیا ہوگا اب جو بچہ گھر بیٹ کے سیل سیڈی کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ یہاں پہ آکے بچارہ پھانجت ہے اس سبجیکٹ کے اندر آکے کہتا ہے یہ بھی وہی ٹاپک کا سوال ہے یہ بھی یہ دونوں سوال ایک ہی ٹاپک کے ہیں ٹھیک ہے اس میں اس میں اور کلر کے کپڑے ہیں اس میں اور کلر کے کپڑے ہیں اب میں کیا کروں مجھے سمجھ نہیں آری کنفیوز ہوگا شیکل ماشال تھوڑی تھوڑی ملتی ہے بھائیوں کی اچھا تو یہ پرابلم آتی ہے اس کا حل ویسے میں نے آپ کو کیا عرض کیا اچھا یہ جو میں بات کروں پانچ دس پسنٹ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں ہمیں پابند نہ کریں آپ کو آنسر چاہیے آپ نے پچیس منٹ کہیں ہم بیس منٹ میں کر کے دیں گے ہمیں چھیڑنا نہیں ہے ایسے بچے بھی ہوتے ہیں ہم جہاں سے مرضی چاہیں گے ہم کر دیں گے بس ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس ٹاپک کا تین کیا ہے مقصد کیا ہے تو ہم ہر ٹاپک سے پہلے جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے بچے کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے تو ہر ٹاپک سے پہلے اس کا پرپس ہمارے سامنے ہوا کرے گا پرپس صرف اس لیے کہ اگر میں پچانوے فیصد سوالوں کو کور کرنے کا فارمنٹ بنا گئے ہوں اور کوئی ایک پانچ پرسنٹ کا جو چانس ہوتا ہے کہ اس سے تھوڑا ہٹ کے آ سکتا ہے گھوما کر پوچھ سکتا ہے تو پرپس باتا ہوتا بندہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے تو پرپس بات پر نہیں کیا کر رہا تھا خیر چلیں چھوڑے بات سکیپ ہو گئی خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ سلوشن کرنے کے کئی طریقے ہیں ٹھیک ہے اب مسئلہ کیا آتا ہے کہ بچوں کو زیادہ تر بچوں کو یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ اب ہم ہم جائیں تو جائیں کدھر ٹھیک ہے تو اس کے حل کے لیے ہم نے ایک طریقہ آہ لازم میں نے ایسی کیا تھا الحمدللہ بہت ایفیکٹیو بھی رہا کہ ہم اس سبجٹ کے اندر بھی فارمیٹس پہ چلے جاتے ہیں کیا مطلب مطلب ہم نے ہر ٹاپک کے سوال کو ایک ہی جگہ سے سٹارٹ کرنا ہے ہر ٹاپک ٹاپک وائز ڈیفرنٹ ہوگا مطلب یہ نہیں کہ اب ہر ٹاپک تو ایک ہی جگہ سے نہیں سٹارٹ ہو سکتا کم از کم یہ ہو جائے گا کہ جو بھی ٹاپک شروع کریں گے اس ٹاپک کا پہلا سوال جس ترتیب پہ کریں گے کہ سب سے پہلے ہم نے یہ چیز نکالی پھر یہ چیز لکھی پھر یہ چیز لکھی سٹیپس فارمیٹس اس کو کہتے ہیں تو ہم دوسرا سوال تیسرا سوال چوتھا سوال آخری سوال اسی فارمیٹ پہ کریں گے یہ کوشش کرنی ہے ہم نے اس سے یہ فائدہ ہو جائے گا کم از کم کہ میکسیم مارک سکور کرنے والے آپ بن جائیں گے اس سبجیکٹ میں بھی اور وہ مسیبت سے بھی آپ کی جان چھوٹ جائے گی جو یہ سمجھ نہیں آتی کہ شروع کیسے کر ٹھیک ہے تو اس کا حل پھر کیا ہے ٹیپ سے لکھی ہوتی ہیں اور ان کو ڈونڈنا ہوتا ہے اس کے بعد جب ہم سوال کر رہے ہوتے ہیں تو چوتھے پانچ میں دن جا کر آپ کو وہ جب فارمیٹ گرپ میں آ جاتا ہے تو اس کے بعد پھر آپ اس ٹاپک کو سمجھنے کی طرح جاتے ہیں آپ یہ مسئبت نہیں ہوتی کہ شروع کیسے کریں ٹھیک ہے تو یہ استاد کیلئے سہولت ہے لیکن استاد نے یہ سہولت جو ہے وہ لینے سے انکار کر دی ہے کیونکہ زیادہ در سہولت کے لیے یہ سہولت نہیں ہے مسئلہ ہے تو اس کا حل کیا ہوگا ہم سٹینڈرڈ فارمیٹس کو یوز کریں گے ٹھیک ہے کوشش یہی ہے اور نائنٹی فائی پرسنٹ کوسٹنز جتنے پاس سیپر کے اندر ہیں وہ ہو جائیں گے مطلب کوئی میں یہ نائنٹی فائی پرسن اس لیے بول دیتا ہوں کہ کبھی 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 کبار یعنی کہ پرچے کے اندر شاید ایک سوال ایسا بھی آ جائے سو نمبر میں سے دس نمبر ایسے بھی آ جائیں پانچ سے دس نمبر جو اس نے ایسے گھما کے پوچھے ہو کہ فارمیٹ کے ساتھ سے نہ ہوتا تو یار انہی معافی تو بندی ہے نا ٹھیک ہے ایک طرف یہ ہے کہ پورا پرچہ ایسا ہے کہ کہیں سے سمائی نہیں آتی شروع کرنا اور ایک طرف یہ ہے کہ چلو نوے پچانوے کا سمجھ آ جائے تو فرق پارل کافی پڑ جاتا ہے ایسے ٹھیک ہے نا تو یہ کچھ چلینجز ہیں جو ہمیں فیس کرنے پڑیں گے سی ایم اے کے اندر ٹھیک ہے جی اوکے اچھا جی اب ایک بات ویسے ہی ذہن میں آ رہی ہے کہ اس سبجیکٹ کا پرپس کیا ہے میں شاید لکھے نہیں لائے اس ہینڈوڑ میں ہینڈوڑ میں سل میں آپ کو سلیں باتیں کرتے ہیں ہمارا سٹڈی جو ہے وہ سورس کیا ہوگا ہم کہاں سے چیزوں کو لے کر چلیں کیسے پڑھیں گے یہ ساری باتیں انشاءاللہ کرنے کے لیے تو آج کی کلاس میں میں آیا ہوں گف شپ لگانے آیا ہوں آج پڑھانے کا موڈ نہیں آیا بھائی کو نیند آئی تھی سبب آئی نہیں تیاری نہیں کی بھائی کون سر آئیے نا پوچھ لینا چا جی پرپس کہلیں اس کو ایم کہلیں اچھا جی بس صحیح ہے پرپس ہی کافی ہے ٹھیک ہے پرپس کیا ہے ہم نے ویسے جیسے آئی کیا اپنے لکھا ہوا ہے اپنے سلیبس کی آؤٹلائن کے اندر اب وہ مجھے تو نہیں ملنے والا مجھے لگ رہا ہے سوری جی وہ میں نے بند کر دیا خیر چلیں پرپس اس کا ہے جی پرپیر کرنا یوں کہلیں اکاؤنٹ فور کرنا ریکارڈ کرنا ریپورٹ کرنا پروڈکشن کی کاؤس پروڈٹ کی کاؤسٹ کو پروڈکٹ کاؤسٹ کی پروڈٹ کاؤسٹ کی کیلکولیشن کرنا اس کو ریکارڈ کرنا اکاؤنٹ فور کرنا ٹھیک ہے پروڈک کاؤسٹ اور دوسری چیز مینجیریل ڈیسیجن میکنگ کرنا اصل میں نا اس سارے سبجیٹ کا اللہ کرے آج ٹائم بچ جائے میں آپ کو پروڈرٹ کی سیلنگ پرائز نکالنا سے کہوں گا آج مینجیریل ڈیسیجن میکنگ یہ آئی کےپنے نا جی اگر آپ کبھی اصل میں آپ کبھی وہ کرتے نہیں ہیں اس ویے سے مجھے یہ کر کے آنا پڑے تو آئی کےپ جب آپ سلیبس اوپن کریں گے تو اس کے اندر آئی کےپ نے اس کا پرپس اس کا ایم وہ سب سے سٹارڈ کے اندر کے کمپیٹنسی کیا کمپیٹنسی لیول چاہیے وہ آئی کےپ نے لکھا ہوتا ہے تو اس کا جو کمپیٹنسی یا اس کا جو پرپس یا ایم لکھا ہوا ہے آئی کےپ نے وہ یہ ہے آپ کلاس سے نکل کر گئے تھے اور پھر آئے ہیں نہ کریں جی تو پروڈٹ کاؤسٹ کی میں نے کیا عرض کیا جی پروڈٹ کاؤسٹ کو آئی کےپ کہتے ہیں جی وہ اکاؤنٹ فور کرنا اکاؤنٹ فور یا ریکارڈ کرنا کہہ لیں ٹھیک ہے جی بلکہ سب سے پہلے تو بات ہونی چاہیے تھی کہ ہم پروڈٹ کاؤسٹ کو پریپیئر تو کریں یعنی کمپیوٹ کرنا پریپیئر کرنا اس کو اکاؤنٹ فور کرنا اس کو ریکارڈ کرنا ٹھیک ہے جی اور پھر مینجریل ڈسیئن میکنگ کرنا کیا مطلب ڈسیئن میکنگ کرنا ہم ایک شفٹ میں کام کر رہے ہیں ڈسیئن لینے کے لیے کہہ دے گا کہ آپ بتائیں دوسری شفٹ چلائیں یا نہ چلائیں ہم ڈیڑھ سو روپے پر گھنٹہ لیبر کو پے کر رہے ہیں وہ کہتا ہے جی فلان 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 کانی بتا کرنا ہے لمبی چوڑی سی کہتا ہے جی بتائیں جی ہم ڈیڑھ سو سے دو سو کر دیں یا نہ کریں ٹھیک ہے مطلب ڈیفرنٹ یعنی کہ آپ کو میں سیفلی سیفلی اگر بولوں تو پورے پرچے میں گھما پھرا کر پچاس کو نمبر کے سوال ایسے ڈالتا ہے وہ گھما پھرا کر کہ جس میں وہ ڈیسیئن میکنگ کروا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک تو پورشن ڈیسیئن میکنگ کا ہے نا اس کے علاوہ بھی کچھ سوالوں کے اندر وہ گھما پھرا کر یعنی آپ سے وہ ڈیسیئن میکنگ کروا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ جی آپ نے جو ہے وہ مثال کے طور پہ ایک پروڈٹ جہاں وہ خود بنا رہے ہیں آپ جی اس کو اگر باہر سے خریدنے اور بنائے نا تو کیا خیال ہے آپ کا یہ ڈیسیجنز یہ ڈیسیجنز ہو رہے ہیں ٹھیک ہے نا جی آپ ایک کام کر رہے ہیں آپ اس کام کو کانٹینیو کرنا چاہتے ہیں بند ہی کر دیں بتا دیں جی ٹھیک ہے تو پرپس اس سبجٹ کا کیا ہے پروڈٹ کی کاسٹ کو پرپیر کرنا اکاؤنٹ فور کرنا ریکارڈ کرنا اور منیجیریل ڈیسیجن مکنی کرنا ہے ٹھیک ہے نا یہ ایسی طرح ذہن میں رہے بات آئی کہ یہ بتا دوں آپ کو تو اب اس کے اندر اچھا کچھ اور باتیں بھی طرح کرتے چلیں میں نے پہلے بات کر لی پرپس کی چلتے ہیں پھر سلے بس دیکھی لیتا ہے سلے بس تو پڑا جو ہے ہو تو آپ کے پاس صفحے پہ آ جو گیا جو باتیں میرے ذہن میں آتی جا رہی ہیں نا وہ تو میں آپ کو بتا دوں نا وہ جو جہاں پر نہیں لکھنی تھی کلاس کے دوران جو باتیں زہن میں آتی ہیں نا وہ کر بیٹھے وہ نہیں آرہی ہوتی مندے گے ٹھیک ہے کیسا تمہارا پرچہ ہے بہت اچھا اچھا جی پریویس نولیج جیسے میں عرص کر رہا تھا آپ کو کتنا گوچائیے ہوگا پچھے پریشان ہوتے ہیں ڈیفرنٹ کسٹنز آرہ ہوتے ہیں سر کتنا کو پریویس نولیج چلے گا میں کہتا ہوں مثال کے طور پر اگر آپ بات کریں نا جی کہ کیو ایم کی from کیو ایم اگر کیو ایم سے یہ کوئی لکھنے والی باتیں ہیں نہیں صرف گفشپ والی بہرحال آپ پکچر انڈ پہ لے لیجئے گا بس آپ ذرا سنتے رہیں ٹھیک ہے یہ تو میں اپنے لینے لکھ رہا ہوں تاکہ کل کو مجھے یاد رہے بوقت ضرورت سند رہے اور کام آئے آپ مکنے تو آپ کو دیکھو میں نے یہ بتایا تھا ہی میں اس لئے لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے تو کیو ایم سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے مارک پرسنٹیجز مارکپ مارجن یاد ہے کچھ پروفیٹ مارکپ یا پروفیٹ مارجن پروفیٹ مارکپ یا مارجن لکھتے ہیں پروفیٹ مارکپ مارکپ کیا ہوتا ہے اور مارجن کیا ہوتا ہے اچھا پریشان نہیں ہونا بتا دینا غلط سلط جو سب ہوتا ہو ٹھیک ہے نا یہ آپ کوئی غلطی کیا فیل ہو جانا ہے پرچہ تھوڑا ہی ہو رہا ہے کوئی بات نہیں غلط بتاؤ کہ صحیح کر دوں گا کوئی نہیں کروں گا اچھے چھیک ہے نا بتا دینا میں ویسے آپ کو کرواؤں گا یہ کل یا پرسوں کسی وقت اس کی ریویجن بھی کرواؤں گا آپ کو کوئی کر کے آیا ہو کوئی نہیں کر کے آیا ہو کوئی کسی طریقے سے ڈیفرنٹ طریقوں سے بچے کر کے آیا ہوتے ہیں سارے طریقے صحیح ہیں لیکن اب ہم کلاس میں وہ سارے طریقے لے کر نہیں چل سکتے کوئی ایک طریقے کے اوپر سارے آ جائیں اس لیے یہ بھی کریں گے ہم بہرحال ابھی فیلال تو بتاؤو نا ذرا آج تو گپ شب لگ رہی ہے آج تو میں پڑھانے نہیں آیا آج تو آپ بتاؤ مارکپ پروفیٹ مارکپ کیا کوسٹ اچھا نہیں جواب دو نا یہ تو آپ بزار کیلکولیشن کا طریقہ ہے مارکپ پروفیٹ مارکپ کا مطلب کیا ہوتا ہے پروفیٹ آن کوسٹ پہ لگتی ہے اور اگر سوال میں کوسٹ گیون ہی نہ ہو تو آپ کیلکولیشن کر لو کہ مجھے پتا ہے رٹیں بڑے پکے لگیں ٹھیک ہے لیکن میں ہی چاہ رہا تھا کہ آپ ذرا تیم پہ پہنچ جائیں بات کے ٹھیک ہے بھائی پروفیٹ مارکپ کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر پروفیٹ کو پروفیٹ کو کوسٹ کے ساتھ لنک کیا گیا ہو کیلکولیشن سکھاؤں گا ویسی جارہ بات آگی میں نے کہا چلو اور پروفیٹ مارکپ کا مطلب ہوتا ہے کہ پروفیٹ کی پرسنٹیج کو سیل کے ساتھ لنک کیا گیا ہو ٹھیک ہے نا اب وہ چار سیچویشنز ہیں میکسیمم پوسیبل کہ آپ کو وہ سیل دے کر کہے پروفیٹ سیل کی پرسنٹیج اتنے پرسنٹ ہے کسٹ نکالو وہ آپ کو کسٹ دے دے اور کہے پروفیٹ کسٹ کی پرسنٹیج ہے سیل نکالو لکھ دوں ویسی ضرورت نہیں ہے میں نے کروانا ہے یہ کام لیکن چلو میں کہہ رہا ہوں کہ چار سیچویشنز ہیں پوسیبل پوسیبل چار سیچویشنز ہیں وہ کہے کسٹ سو روپے ہیں اور پروفیٹ ہے بیس روپے بیس پرسنٹ آف کسٹ اور کیلکولیٹ کرو سیل اب باتیں بڑھتی جا رہی ہیں تو چلو بڑھتی جائیں پھر ایک سیچویشن یہ ہے یعنی کہ آپ کو جو چیز اس کے ساتھ پروفیٹ لنک کیا گیا ہے وہ گیون ہے کیسے اب وہ کاموہی میں یوں بھی کہہ دیتا ہوتا ہے پروفیٹ اس ٹوینٹی پرسنٹ ٹوینٹی پرسنٹ مارکپ کا مطلب کیا ہوگا آن کاسٹ لیکن وہ بات میں دیکھ لیں گے ٹھیک ہے نا فلال فلال ایک سنیاری ہو تو یہ ہو سکتا ہے دوسرا کیا ہو سکتا ہے وہ کہے سیل ہے جناب ون ٹوینٹی کی ون ایسی کچھ بھی کرل ون فورٹی کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے پروفیٹ ایسی ویسے سوال میوہو ناگا پروفیٹ کی پرسنٹیج ہے پروفیٹ کیون ہے جی کہتا ہے جی نہیں کرتا میں میں نکلوا بھی نہیں رہا ایسی بس ٹوینٹی پرسنٹ آف سیل ٹھیک ہے اور کیلکلیٹ کر دو سیل سوری کیلکلیٹ کر دو کاسٹ تو یہ نارمل سینیریو ہے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں کلکلیشن میں سکھاؤں گا ابھی میں کلکلیشن کروا بھی نہیں رہا نہ میں آپ کو ٹیسٹ کر رہا ہوں میرا کوئی دل نہیں ہے آپ کو ٹیسٹ کرنے کا مجھے پتا ہے آپ لوگ کوئی پتا نہیں ہے یہاں پی غلط ہو کر پہلے ہی دن آپ کی چارو ٹیر ہوتے ہو چارو ٹیر میں نہیں چاہتا میں خود کرواؤں گا انشاءاللہ یہی پریکٹس کرواؤں گا سمجھاؤں گا ایک طریقے پہ ایک فارمیٹ پہ ایک ترتیب پہ نکالنا سیکھ لیں گے ٹھیک ہے اچھا کہتا ہے جی سیل ہے لیٹسے تھری ہنڈرڈ اور پروفٹ is 20% of کوسٹ اور کیلکولیٹ کرو کوسٹ میں بتا رہا ہوں کہ کتنی کو کیوں ہم استعمال ہو نہیں اب یہ پرچے کے اندر آپ کو اس سیجیشن میں لا دے گا آپ کو کوسٹ نکالنی ہوگی گیون سیل ہوگی اور پروفٹ کی پرسنٹیج جو ہے وہ کوسٹ کے ساتھ لنکڈ ہوگی تو تو کچھ بچے وہ سیملٹینیسی کوئیجن والا طریقہ سمجھ کے آیا ہوں گے کچھ اس کو x assume کر کے 100 assume کر کے چلا لیں گے ہم ایک طریقہ نکال لیں گے لیکن یہ بھی ایک situation ہے ٹھیک ہے ایسے ہی کوسٹ گیون ہے جی 150 ہے اور سوال میں کہتا ہے جی پروفٹ is 15% کوشتے لکھ دے پھائی of سیل اور کیلکولیٹ کرو سیل تو نیچے والے دونوں cases کے اندر کیا مسئلہ ہے جی جس چیز کے ساتھ پروفٹ کی percentage linked ہے وہ چیز سوال میں given نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں نہیں given تو پھر نکال لیں گے ٹھیک ہے وہ صحیح ہے تو یہ ایسی ذرا باتوں میں بات آگئی qm سے آپ کو اس knowledge کا پتہ ہونا چاہیئے تھا markup margin وغیرہ ٹھیک ہے جی اس کے بعد ratio proportion بس اب باتیں پھیل جاتی ہیں ایسی جب practice کرواؤں گا تو دیکھ لیں گے ٹھیک ہے نا ratio proportion آسان بات ہے مشکل نہیں ہے ratio proportion آپ آپ کی گاڑی جو ہے وہ ایک کلومیٹر میں ایک لیٹر میں اٹھارا کلومیٹر کرتی ہے ایک مہینے میں آپ کی گاڑی نے پانچ سو کلومیٹر سفر کیا کتنے لیٹر پر ٹرال لگ گیا اس طرح کی سیمپل سیمپل باتیں مطلب mathematics ہے ٹھیک ہے تو ratio proportion ڈیفرینٹ پرسنٹیجز پرسنٹیجز اور سیمپل لینیر ایکوئیز سیمٹینیس ایکوئیز ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا ناولیج آپ کو چلو لکھ دیتا ہوں پھر لینیر ایکوئیین اور یہ کیا ہے سر دیکھ لیں گے پھر پرچے سوال میں جب آئیں گے ٹھیک ہے سائمولٹینیس ایکوئیین بہت کام لیکن ہو جاتی ہیں یوز یہ بھی ٹھیک ہے کرنی پڑ جائیں گی تو سکھایا جائے گا اچھا پھر کوئی ایسا بچہ جو انٹرو نہ پڑ کے آیا ہو اب تو میرے خیال میں وہ بریڈ ختم ہوگی ہونی چاہیے کوئی ہے سر اچھا یہ جان پوچھ کے ایسے کر رہے تھے مجھے فراڈ لگا رہے چھڑا نا مجھے چھڑا نا تھوڑا سا اچھا مجھے لگے ایک بچے کا ہاتھ اوپر جا رہا ہے ساتھی چھڑا جی بولیں جی کوئی ایسا اچھا ہے انٹرو نہیں پڑا ہوا اے ایر سی والے چلو کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کس وجہ سے ہوتی ہے کس وجہ سے اگزیمٹ ہوتی ہے مطلب جس وجہ سے اگزیمٹ ہوتی میں وہ بتانے لگوں ٹھیک ہے آپ کو from انٹرو تو اس کو آئی ٹو اے لکھتے تھے آپ یہاں سے آپ کو کیا پتا ہونا چاہیے بہت امپورٹنڈ کونسپٹ ہے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے ایسٹ کیا ہوتا ہے لائیبیلیٹی کیا ہوتی ہے انکم کیا ہوتی ہے ایکسپینسز کیا ہوتے ہیں بہت 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 جو ہے وہ بیپ مشکل قسم کے یہ کونسپٹ ہیں نا ایسٹ کو ایسٹ پتا لگ دے آپ کو کہ یہ فلان چیز ہے مشین ہے جی یہ ایسٹ ہوتا ہے اتنی کو کونٹنگ آپ کو آنی چاہیے لائیبیلیٹی کیا ہوتی آپ پہ آگے کوئی دو جادوی الفاظ بولا تھا بچہ ڈیابیٹ اور کریڈٹ کا پتا ہونا چاہیے بیسک سو اتنا نہیں بس اتنا پتا ہو ایسٹ بڑھے تو ڈیابیٹ ایسٹ کم ہو تو لائیبیلیٹی بڑھے تو اور لائیبیلیٹی بڑھے تو میں کہ سو نہ سیری تو باز اچھا اچھا جی انکم بڑھے تو ایکسپینس کم ہو تو اچھا یہ باتیں بس تھوڑی سی پتا ہونی چاہیے اب جن کو نہیں پتا جو ایسے بچہ ہیں جنہوں نے کبھی کاؤنٹنگ نہیں پڑھی ہوئی تو وہ پھر فی آر ون تو ظاہر ساتھ پڑھیں گے ہی اس کے پروبیبلی تو رولز آف ڈیبیٹ 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 اچھا جی اس کے بعد یہ صرف آپ کو کانفیڈنس دلا رہا ہوں آج کہ ایسے میٹس بنی ہوئی ہیں نا یار فائنشل اکاؤنٹنگ نہیں پڑھی ہوئی تو کسن ایک آتا ہے بچوں کا سر اگر فائنشل اکاؤنٹ اے فی آر ون نہیں پڑھی تو والے پرچے تھے تو اگر آپ نے آگیا آگے بڑا پرچہ پڑھ لیا تو آپ کو یہ پتا ہوگا بھائی جن یہ پتا ہوگا آپ کو بھائی کے کان ساتھ نہیں لگنا ٹھیک ہے تماشا ادھر لگا ہوگا آپ کو یہ پتا ہوگا کہ لمبا پیپر لیندھی پیپر فل پیپر کیسے ہنڈل کاننا بس انہ ہونا چاہی تھا ورنہ تو آپ کے سامنے اکاؤنٹن سے ہمیں کیا چاہیے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ ایسی باتوں کے اندر بھی اگر کوئی ایسے بچے آئے ہیں جو یہ پرچہ پڑھ رہے ہیں پہلے پیار سی کیا ہو ہے پیار سی سے کیا چاہیے آپ آپ کو بتا رہا ہوں اچھا جنرل انٹری آپ کو کرنی آنی چاہیے لیجر بنانا آنا چاہیے مطلب یہ بیسک نولیج ہے بس ٹھیک ہے لیجر پتا ہو لیجر ڈیابیٹ سائیڈ کیا کریڈ سائیڈ کیا ڈیابیٹ ایسیڈ خریدہ تو کیا ایسیڈ ڈیابیٹ کیش یا پیول کریڈ ٹھیک ہے بجلی کا بل پیک یا کیا انٹری ہوگی الیکٹری ایکسپینس ڈیابیٹ کیش کریڈ تو اتنی کو اکاؤنٹنگ بس آپ سے چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے ٹھیک ہے ہاں وہ تھوڑا سا بازی ہے کہ آئی ایس ٹو جنہوں نے پڑھا جنرل انٹریز ریکارڈ کرنا ریکارڈنگ آف جنرل انٹریز حافظ صاحب آج ہر طرف حافظ صاحب ہی پھیلے ہوئے ہیں ماشاءاللہ برکتوں کا مہینہ ہے کسی گھر میں ترابی ہو رہی ہے تو کسی دفتر میں ہو رہی ہے تو کسی دکان کے باہر ہو رہی ہے تو کسی پلازے میں ہو رہی ہے تو مسجد میں ہو رہی ہے آج آج کل ہم وہی والے حافظ دیکھیں ٹھیک ہے نا ہاں تو ریکارڈنگ آج جنرل انٹریز اینڈ پریپیرنگ لیجر یا پوسٹنگ انٹو لیجر اچھا اس کے بعد آہ ویسے تو میں نے یہ ساری چیزیں پڑھانی یہ اگلی بات چلو یہ تو میں مافی ماہ ہوں آپ لوگوں سے کہ میں ایسیٹ لائیویلٹی انکم ایکسپینسز آپ کو یہاں نہیں پڑھاؤں گا ٹھیک ہے بچہ پوچھ لے کہ یہ سوال میں یہ چیز لکھی ہو یہ کیا وہ تو بتا دوں گا میں لیکن اب اس طرح سے جیسے انٹرو کے اندر آپ کو سادھانے پڑھایا ہوگا میں مافی چاہوں گا میں ڈیابیٹ کریٹ کے روز اس طرح سے آپ کو نہیں پڑھا سکھوں گا مافی چاہوں گا میں آپ کو لیجر بنانا اس طرح سے مطلب سکھاؤں نہیں ہاں لیجر بنائیں گے ضرور ڈبل انٹریز کریں گے ضرور جو میرے ٹاپکس رلیٹیڈ کلاسیفیکیشن آف کاسٹ وہ ڈیفرنٹ طریقے سے کلاسیفائی کرتے ہیں اکاؤنٹس کبھی وہ بیہیویر کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ فکسٹ ہے یا ویریے بل فکسٹ اور ویریے بل یا ایک کلاسیفیکیشن ہوتی ہے ڈائریکٹ ڈائریکٹ بھائی کہہ رہے ہیں جیسے بھائی آپ کہیں گے ڈائریکٹ ڈائریکٹ لکھ دیتا ہوں میں تو کچھ اور لکھنے رکھا تھا ڈائریکٹ اور ڈائریکٹ اور بھی ہے اب اور کو ذہن میں ہے تو بتاؤ ورنہ میں بھولوں جی اچھا بہت آگے بڑھ گئے ہو تم میرے خیال میں تو پیریئیڈ کاسٹ پروڈٹ کاسٹ پیریئیڈ اور پروڈٹ کاسٹ یہ دیکھو یہ باتیں آپ لوگوں کے ذہن میں کیسے آ رہی ہیں کیونکہ کیونکہ انٹرو کے اندر مجھے انٹرو کے استادوں نے بتایا ہوا ہے انٹرو کے اندر ایک منفیکٹرنگ اکاؤنٹ کا جب کبھی انٹرو کیا ہوتا تھا تب میں بھی انٹرو پڑھایا کرتا تھا پھر پیارسی میں گیا پھر میں پڑھانا چھوڑ دیا تو اس وقت انٹرو کے اندر اور پھر اس کے بعد افیر ون کے اندر بھی رہا لیکن اب نکل کر چلا گیا انٹرو کے اندر یہ ہے منفیکٹرنگ اکاؤنٹ کا ایک جیکٹر ہے پتا ہے پی آر سی میں انٹرو کے اندر ہاتھ کھڑکنے پتا ہے اچھا جس کو نہیں پتا ہے کوئی بات نہیں میں یہاں پہ ایک دو سوال خود بنوا کے منفیکٹرنگ میں اپنی تسلیق کروں گا میں ایسے کہوں گا مجھے پتا ہے نا آپ لوگوں کا لیکن پھر بھی نام سنا ہوں نام سنا ایک سنا ہوں کبھی پی آر سی کلاس کے باہر سے گزر رہے ہوں کیفیٹیریا میں جا رہا ہوں گھر سے پڑھنے آئے لیکن جا کیفیٹیریا رہے ہوں اور اندر سے باز آ رہی ہے استاد بول رہا ہو چو جی آج ہم شروع کرتے ہیں منفیکشنی اکاؤنٹ ایسے سنا ہوں ایسے گزرتے گزرتے ہاتھ کڑا کرنا ہے اچھا جی کوئی بات نہیں بیٹا اس لیے نا کہ کلاس کمال کی رکھی ہے کہ زیادہ ٹائم یہاں پہ لگا لو چھیک ہے ایسے جی ڈائریکٹ یا ڈائریکٹ ہو سکتی ہے پیریڈ یا پرادٹ کاؤس بھی ہو سکتی ہے اچھا فکس ویریابل میں سیمی ویریابل بھی ایک ہوتی ہے پڑھاؤں گا انشاءاللہ یہ کل ہم شروع کر دیں گے یا تو کاؤس کلاسیفیکیشنز کی طرف چلے جائیں گے یا پرادٹ کاؤس نکالنے کے طریقے کی طرف بہرحال تقریباً میرا یہ اندازہ ہے کہ ہم اس ہفتے کے اندر امید ہے بیسکس کو کور کریں گے لیکن اب آپ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ بیسکس تو چلو بس ایسے ہی ہے کوئی فضول چیز ہے تو پھر بھئی وہ آپ کی بالکل خام خیالی ہے اگر آپ نے بیسکس کے اندر تھوڑی سی بھی کمزوری دکھائی تو پھر پورا کیف سری آپ پریشانی رہیں گے جیسے آپ کو بتایا جاتا تھا کہ آپ آئیے سکسٹین دھیان سے پڑھ لیں ایفی آر وان کے اندر نہیں دھیان سے پڑھیں گے تو آپ بڑے پریشان رہیں گے اور پھر آپ نے دیکھا بھی کوئی بات نہیں بیٹا وہ جہاں جہاں پہ آیا ہے وہ تو دیکھو ہس میں نے آپ بچوں کو مکار کرتا ہوں آپ آج ہی کلاس میں انشاءاللہ بتاؤں گا بچوں کو کہ آئیے سولہ آلو کی طرح سے ہے کسی بھی سبزی میں پڑھ جاتا ہے تو ایسے ہی یہ بیسکس ہیں یہ ساری اکاؤنٹنگ اندر چلیں گی ایون کچھ باتیں یہاں پہ کی ہوئی جب ریویین کلاس کروا رہا ہوں گا انڈ پہ جا کر تو وہاں پہ بھی سمری بناتے ہوئے یہ باتیں وہاں پہ بھی آ رہی ہوں گی یعنی کہ پورے آپ کے سی ایم اے کے اندر انہوں نے چلنا ہے تو اس لیے بیسکس کو بڑے دھیان سے کر لینا آپ نے چار سے پانچ لیکچر لگی جاتے ہیں یہ لیکچر نکال کر تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ افتہ شاید ہم بیسکس کو کر لیں پورا ہیں بہت امپورٹنٹ اچھا تو پلاسیفیکیشنز ہم دیکھیں گے اس کے بعد ایلیمنٹس بھی ہوتے ہیں اس کے بہرحال یا یوں کہہ لیتے ہیں اسی کو یہ ایک سٹیپ اور آگے بڑھا لیتے ہیں پرائیم کاسٹ سنا ہوگا اپنے نام میں بس اس کو ایسا ہی کور کر لیتا ہوں ٹھیک ہے نا پرائیم کاسٹ کنورجن کاسٹ یہ نام سنے ہوئے نا جنہوں نے نہیں سنے ان کے لیے بیسکس ہیں جنہوں نے سنے ہیں ان کے لیے بھی بیسکس ہیں ان کے لیے اس لیے بیسکس جنہوں نے سنے ہوئے ہیں تاکہ اگر کسی اور نام سے سن رکھا ہے آج بھی امید ہے انشاءاللہ کتنے میں تک کلاس ہیں آج میں کم از کم سیل پرائیس نکالنا آپ کو پرائیس کی سکھا دوں گا اللہ نے چاہا تو ٹھیک ہے نا تو آپ لوگوں کو بات کیا کر رہا تھا میں ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو میں پھر دیورنگ سی ایم اے پڑھاتے ہوئے میں آپ کو سی ایم اے پڑھاتے ہوئے میں یہ نہیں کہوں گا کہ جی کنورجن کاؤس کا مطلب ہوتا ہے میٹیریل کبھی کیا ہے بھی دوں تو ماف کر دیں لیکن ویسے ایک بات کر رہا ہوں کہ کنورجن کاؤس جب میں بولوں گا اس کا مطلب یہی ہوگا کہ جو ہے وہ لیبر اور اوور ہیڈز ہیں اب وہ کیا ہوتے ہیں ابھی آج سے انشاءاللہ اس کے پر بات شروع کر دیں گے ٹھیک ہے پرائیم کاؤس کیا ہوتی ہے جی وہ میٹیریل اور ڈائریک مجھے ڈائر لیبر کا اکٹھ ہے اب جنہوں نے نہیں پڑھ رکھا وہ اس بیسکس میں اس چیز کو پڑھ لیں گے وہ ساتھ مل جائیں گے جنہوں نے پڑھ رکھا ہے وہ بھی ذرا ریوائز کر کے ساتھ آ جائیں گے پھر ڈیفرنٹ طریقے ڈیفرنٹ نام ڈیفرنٹ اپروچز ہوتی ہیں چیزوں کو ایون پرسنٹیجز کے الکلیٹ کرنے کی پریکٹس کرواؤں گا ٹھیک ہے مارک اپ مارجنگے پریکٹس کرواؤں گا تاکہ جو کام ہم نے کرنے ہیں سیشن کے دوران وہ ایک ہی ترتیب کے اوپر سب کے آ جائیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا بولا تھا میں نے بھی پرائنگ کاؤسٹ کنوریجن کاؤسٹ بہ کافی ہے یار نہیں بیٹا وہ بس کر دو بس کر دو بس کر دو ٹھیک ہے تو یہ کچھ ہمیں کنالج کنالج ریکوائر یہ تھوڑی سی باتیں جو ہے وہ ذرا ہٹ گئی ٹارگٹ سے ٹھیک ہے بیسی کلی تو میں یہ بنا کے لایا تھا کہ بس یہ تھوڑی سی چیلنجز جو میرے ذہن میں آیا میں نے وہ لکھ دی ہے جو بچوں کو آتے ہیں نورملی اور پھر میں میں نے کہا تھا ہم آگے کریں گے لیکن کچھ باتیں اہم سمجھی میں نے یہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر دوں آج صرف ہم نہ اپنی اس سبجیکٹ سے جان پہچان کے لیے ملیں لیکن تھوڑا سی ٹائم نکال کے تھوڑی سی پہچان اور بڑھانا شروع کر دیں گے آج بیسیکس کی بنیاد ڈال دیں گے ٹھیک ہے نا تو جو میں آپ کو صرف کروا سوں گا اسے کام کر لیں گے گپ شپ والے کام کروا کے آپ کو پھر کوں گا چلو آج چھوٹی کرو ٹھیک ہے تو پرپس کیا ہے پرڈ کی کوس نکالنا ریکارڈ کرنا اس کو اکاؤنٹ فور کرنا اور مینجریل ڈیسیزنز لینا پریویس نولیج ہمیں صرف مارکم مارجن نکالنا آنا چاہیے میت کے لیے ریشو پروپورشن ہو ایکوئیونز ہو بس اس سے زیادہ اور میت مجھے نہیں چاہیے یہاں پہ ٹھیک ہے لیکن اسی دنے وقت ڈالا ہوتا ہے ٹاپک سمجھ آگیا ہوتا ہے میت کی جو چھٹ چیزیں ہیں وہی سمجھ نہیں آرہی اس کے بعد انٹرو سے آپ کو کیا پتا ہونا چاہیے وہ کچھ باتیں آپ کو بتائیں ہیں لیکن اس کا مطلب یہ کتن نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ باتیں نہیں پڑھاؤں گا یہ ساری باتیں انشاءاللہ میں آپ کو خود بھی پڑھاؤں گا ٹھیک ہے بس آپ کو اے جیے مل جائے گا کہ آپ نے پہلے پڑھ رکھی ہیں توڑا سا آپ کو ہیلپ مل جائے گی ٹھیک ہے اچھا جی آپ افیشلی موو کرتے ہیں سلیبس کیا بانٹا ہوا ہے امیر بھائی ٹھیک ہے امیر پہ نین تو نہیں آ رہی آپ کو ہاں بس یہ تھوڑا سا اتھیاد کرنی ہے ٹھیک ہے نا میں نے بینچ پہ کھڑا کر دے نا آپ کو نہیں امیر ایک تو امیر بھی دو ہو گئے میں امیر یاسین کی بات کر رہا ہوں امیر یاسین کون ہے آپ دونوں میں سے اوکے چکر انہوں نے بھی اتھنی کھڑا کرتا کہ میں بھی یہ گا میں پھر میں میرے ساتھ پرینک ہونے لگا اچھا تو یہ جی تین گریڈز میں بانٹا گیا ہے ٹھیک ہے گریڈ اے ہے کاؤس اسوسیٹیڈ ویڈ پروڈکشن گریڈ بی ہے کاؤس سلو تیسری کلاس ساتھ بیکھنا جاتا ہوگا ابھی تو کام چاہل رہا اور کاؤس مینجمنٹ پلاننگ اینڈ ڈیسیل ٹھیک ہے اس کا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یا ایک اپنے ڈالا ہوا تو میں نے بھی یہاں لکھ دیا آپ کی آپ کا دہاں یہ دن ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ تو ایسے ہی ہے ٹھیک ہے اتنے تو لیکچر ہم لگا جاتے ہیں ایک سو دس لیکچر ٹھیک ہے نا وہ کہہ رہے ہیں ایک سو دس آرز ہوں ہم ایک سو دس لیکچر لگاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ایک لیکچر ٹھیک ہونے دیرھ گھنٹے کا آہ افیشلی ہے تھوڑا سا بڑھ بھی جاتا ہے میں رکھے ہوئے ہیں دوسری میں سے بیس سے تیس اور تیسری میں سے تیس سے چالیز اس کو درہ توڑ پھوڑ کر دیکھیں اگر تو آئی کے اب کی سٹڈی ٹیکس کے حساب سے اچھا ویسے تو میں نے آپ کو اینڈ پر بتانا ہی تھا لیکن چلو اچھو لینڈ بھی بتا دوں گا آئی کے اب کی سٹڈی ٹیکس کے حساب سے یہ میں نے چپٹر نمبرز لکھے ہوئے ٹھیک ہے اور گریڈز میں بانٹ دیا اس لئے یہ چپٹرز کی ترتیب تھوڑی آگے پیچھے ہوگی میں نے سلیبس کی گریڈ کے حساب سے ان کو رکھا ہوا ٹھیک ہے بیسکس آف اکاؤنٹنگ کوئی چپٹر نہیں ہے ایک کتاب کے اندر یہ جو ایک افتہ ہم بیسکس پڑھیں گے یہ بس میں ادھر سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے آگے سے پیچھے سے کہیں سے بھی سوال ملے گا کوئی چھوٹا موٹا کوئی انٹرو کا پرانا سوال اٹھا رہا ہوں گا کوئی اے سی جی کتاب سے اٹھا رہا ہوں گا کوئی کسی اور کتاب سے ملے گا کوئی اگزمپل ملے گا کچھ خود بنا رہا ہوں گا یہ نہیں کہ بیسکس جو ہیں وہ الگ سے آپ کو جو ہے وہ اس کتاب کے اندر آئی کے اپ کی نہیں ہے تو بیسکس کو ایس سچ بیسکس کا کوئی سوال بھی نہیں آتا لیکن ہر سوال میں یہ موجود ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اس لئے اس کو میں نے رکھا ادھر ہی ہے گریڈ اے کے اندر لیکن اس کا کچھ چپٹر نہیں ہے ٹھیک ہے نا اچھا انوینٹری ویلیویشن یہ آپ کو بالکل انٹرو کے اندر جو آپ آئی ایس ٹو پڑھ کے آئے ہیں اس جیسی ہی آپ کو ملے گی ہاں جی وہی فائی فو ایف کو وہی پیریوڈک پرپیچول وہی جرنل انٹریز ہیں ٹھیک ہے وہی لاؤس نارمل والا ایف نارمل والا انڈرو والا تمہارا حاصل نکل رہا ہے یہاں پہ کرواؤں گا میں انشاءاللہ آپ کو ٹھیک ہے لیکن یہ انوینٹری ویلیویشن ہے اور کسی بھی ٹاپک کو اس میں سے آپ ہلکا لیں گے نا تو ابھی اگلے صفحے کے اوپر میں نے یہ پاسپر انیلیسز بنایا ہویا ہے آپ کی تسلیح ہو جائے گی انشاءاللہ ٹھیک ہے نا تو ہلکا تو کسی کو ہم نے لینا نہیں ہے ٹھیک ہے بس اس میں ہم نے جیسے پہلے کہا نا کہ لیندھی بہت ایسا لے اس کی لیندھ کو کیسے پکڑ میں لانا ہے جو موسٹ امپورٹنٹ جو کرٹیکل ایریاز ہوں گے ان پہ ہم ٹائم زیادہ لگائیں گے زیادہ افرڈ لگائیں گے اور جو بہت کم امپورٹنٹ ہوں گے کمپیٹیو لی ان پہ کم ٹائم لگائیں گے چھوڑ کے تو جو بھی جائیں گے وہ پرچے میں آرہا ہے اس لئے چھوڑیں گے ہم کچھ بھی نہیں یہ رسک کم نہیں لے سکتے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد اکاونٹنگ و آورہیڈز ہے ایکٹیویڈی بیس کاسٹنگ لیبر کاسٹنگ کاسٹن پرڈکشن جاو بارڈر سرویس کاسٹنگ مارجنل ایبزورپشن کاسٹنگ ٹھیک ہے تو اس گریڈ سے آئی کیپ کہتا ہے کتنے جی پینتیس سے پینتالیس مارکس کو میں ٹیسٹ کرتا ہوں اور نارملی آپ یہ میں بھی ابھی آگے جا کے دکھاتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے نارملی اس گریڈ میں وہ لوہر سائیڈ کے اوپر آئی کیپ رہتا ہے ٹھیک ہے پانچ اٹیمٹس میں نے ڈالی ہوئی ہے پانچ اٹیمٹس اسی لئے ڈالی ہیں کہ اس سے پہلے کیف ایٹ ہوتا تھا یہ کیف تھری جو ہے نا یہ پانچ اٹیمٹس پہلے کیف ایٹ ہوتا تھا سیکنڈ لاس پیپر ہوتا تھا جب نو پرچے ہوتے تھے نا ٹھیک ہے اور اس وقت جو پیپر کا لیول ہوتا تھا وہ اور ہوتا تھا وہ یہ اور ہی دنیا ہوتی تھی ٹھیک ہے لیکن ہم کیا کریں گے ویسے میں نے کہا باتوں میں بتا دوں ہم وہ والے سوال بھی کریں گے کیونکہ ہم جب وہ والے سوال کر لیں گے تو ہمارا ڈیفیکلٹی لیول جو ہے وہ وہ کیف ایٹ والا بن جائے گا پھر کیف تری والے سوال ہمیں الٹا آسان لگیں گے اور اگر وہ کیف تری میں مشکل سوال جس طرح وہ چل پڑا ہے اب تھوڑا تھوڑا مشکل کی طرف حالانکہ وہ کیف ایٹ میں اصل میں بچہ جو ہے وہ پورا کیف گزار کے پہنچا ہوتا تھا تو اس سوال کا لمبے لمبے ایک صفحے کے سوال ہوتے تھے ٹھیک ہے یہاں پر تھوڑا سا گنجائش یہ ہے کہ شارڈ کسٹنز ہوتے ہیں میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنے سوال آتے ہیں کتنے مارکس والے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو خیر آئی کےپ جو ہے وہ اس گریڈ میں زرہ لور سائیڈ پہ رہتا ہے ابھی ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے اس کے بار کاؤس لو کے اندر آپ کے پاس یہ اس کو بھی مجھے کٹھا لکھ لینا چاہیئے تھا ایٹ اور نائن چپٹر ایٹ اور نائن ہمیں کٹھا پڑھتے ہیں پروسس کاؤسٹنگ جوائنٹ بائی پروڈکٹ ٹھیک ہے اس کے بار سینٹ کاؤسٹنگ ویریانس انیلیسی چپٹر ایلیون اور ٹویل یہ بھی ہمیں کٹھا ہی پڑھتے ہیں سوال بھی کٹھا ہی ہوتا ہے ان کا ٹھیک ہے اور اس کے بار ٹارگیڈ کاؤسٹنگ ہے اس گریڈ سے آئی کےپ کہتا ہے بیس سے تیس نمبر جو ہے وہ میں ٹیسٹ کرتا ہوں دیکھتے ہیں کہ کہاں تک جاتا ہے اس گریڈ کے اندر یہ میں لکھنا بھول گیا ماظرت بیس سے تیس یہاں پہ لکھتے ہیں ایزی ہو جاتا ہے واپس جا کے دیکھنا نہیں پڑتا تھی کہ آپ ساتھ سے لکھ سکنے آپ کے پاس موجود اس سفاہ ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ماشاءاللہ آنخلاق کی تھی کیا سہری کے بار لسی پی تھی سیسی بتانا ہے پتا ہے آپ کس وقت کے آئے میں کلاس نے نہیں میں تو ساتھ بج کے تین منٹ پہ آیا تھا کلاس میں دو چار لائن نہیں بس سی ور میں ریسٹ کیا پھر میں سات بارہ پہ آیا دوبارہ دو منٹ لیٹ پھر بھی کوئی نہیں آیا تو کل سے انشاءاللہ ہم نے پورے دس بجے اپنی گاڑی چلا اچھا دیکھو پہ پہلی بات رمضان میں پہلا روزہ میں پڑا آ رہا ہوں ٹھیک ہے نا باقی پانچ روزے میں نے جائے نا وہ سکون سے اس ٹائم میں سو کے گدا رہے ہیں تو اس لیے دا ایک دو دن معاف کرتے رہنا اس کے بعد پھر آپ کو عادت ہو جائے گی رمضان گزرے گا اس کے بعد جاکے کچھ چیزیں چیزیں ہوں گی تو یہ سلیپ آف ٹانگ چلتا رہے گا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد تیسری گریڈ ہے اس میں انونٹری منجمنٹ انونٹری ویلیویشن اور انونٹری منجمنٹ الگ الگ چیز ہیں ٹھیک ہے انونٹری منجمنٹ جیسے میں نے آپ کبھنا نا ڈیسیم میکنگ یہ کیا لکھوایا تھا یہ کیا کہتا ہے کے بھی ہی بتائیں یہ سر دین ڈیسیم میکنگ والا پوشن چل پڑا نا وہ کہے گا جی ہم مثال کے طور پہ پانچ ہزار یونٹس منگواتے ہیں اپنے سپلائر سے اگر ہم اس کو وہ کہتا ہے جی اگر آپ زیادہ منگوا ضائرزم دوں گا ذرا بتائیں تو ڈسکاؤنٹ اویل کریں یا نہ کریں کوئی ایکنومک آرڈر کونٹری بتا دو اس طرح کی چیزیں جائے انوینٹری سے ریلیٹیڈ مینجمنٹ جو کرنی رسین میکنگ کرنی ہے اس کے لیے یہ چیپٹر ہے چیپٹر ٹو یہ ترتیب تو چیپٹر کی ترتیب تھوڑی ہوگی ہم بچپن میں تھوڑی بیٹھیں انٹرو کے اندر کے چیپٹر وان پر ٹو پر ٹری پر فور ہم اپنی ترتیب سے چلیں گے ٹھیک ہے اگریڈز بھی دیکھ لو ڈیفرنٹ ہے اس کے بعد کاؤس وولیم پروفیٹ انیلیسز پہلے تو ہر سال ہر اٹیمٹ میں اس کا سوال آتا تھا لیکن اب کبھی کبھی میس بھی کر دیتا ہے اس میں سے ایک دو اٹیمٹ پیچھے گزنی ہی میس بھی کیا ہے ٹھیک ہے نا ریلیونٹ کاؤسٹنگ پرنسیپلز ویری امپورٹنٹ ٹھیک ہے اور ڈیسین میکنگ ٹیکنیک تو اس میں سے آج کل نورملی میں بھی دکھاتا ہوں تقریباً اب عادت اس کی پڑی ہوئی ہے آئی کیپ کو دو سوال یہاں سے دے رہے ہیں شورٹ کسٹنز میں ٹھیک ہے اور ان دو سے ملا کر ایک سوال دیتا ہے اور ادھر سے بھی دے دیتا ہے اگر یہاں سے مسک کرے تو پھر یہاں سے دو سوال آجاتے ہیں یعنی کہ ان ٹوٹل اس پورشن میں سے آپ کے تین سے چار سوال آتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ پورشن آپ نے یاد نہیں کرنا آپ کو پتہ لگ جائے گا آہستہ آہستہ ٹھیک ہے پارٹ ٹو شروع کرنے تو پاسٹوئر انیلیسس دکھانے سے پہلے آپ پارٹ ٹو شروع کرنے